نا تو اس میں دو تو میں نے کرے تھے اور باقی چار تمہیں خود سے کرنے کے لیے دیتے یہی میرا ہومورک تلاس لیکچر میں اس کے لئے اور کوئی ہومورک نہیں دیا تھا میں نے ایسا ہی تھا بولو آواز آ رہی ہے میری ہاں سر چلی تو پھر بتاؤ مجھے ان میں ہمیں کیا کرنا ہے اےisto 3 میں او کا مائنس 2 اور اس کا پلس 6 اے اس میں دیکھو کیا ہوگا ایسا 3 میں او پر مائنس 2 اور اس بانڈ کے وجہ سے سلپر پل پلس 2 اسو پر مائنس 2 اس بانڈ کے وجہ سے سلپر پلس 2 اسو کا مائنس 2 اس بانڈ کے وجہ سے سلپر پلس 2 ٹھیک ہے تو ہم لوگ دیکھیں اور तो तो मेरा oxygen है सारे के सारे oxygen पर सेम चार्ज है oxygen पर हमेश्च आएगा माइनस टू और सलफर पर देखें तो सलफर पर आएगा प्लस इतनी बाद समझ आती है सभी को है अधिको hydrogen पर देखे तो इस आप पॉंड के जैसे hydrogen पर प्लस बन ऑक्सिएन पर तो सारे और माइनस टू ही आ रहा है hydrogen पर हमेश्च प्लस बन ही ہی ہوا ہے اور پس پورس پر بلس فائن PS4 ایک آج ہے ٹھیک ہے بھوی اب اس میں دیکھو اس میں کیا ہے اس میں کچھ الگ سیجھے کیا خرو ممیم پر دیکھیں تو ڈبل باند میں آکسین پر مائنس 2 اور ادھر پلس 2 یہاں پر مائنس ون اور اس کرومیم پر پلس ون ایسے اس کی وجہ سے بھی مائنس ون اور یہاں پر پلس ون یہاں پر مائنس ون اور یہاں پر پلس ون اب oxygen oxygen bond میں electron negativity کا difference نہیں ہے ایسا ہے نا تو اس میں electron share نہیں ہوں گے سب کے پاس اپنے اپنے electron رہیں گے سب اپنا اپنا ایک ایک electron رکھیں گے یہ اپنے ایک الیکٹرون رکھ لے گا یہ اپنا ایک الیکٹرون رکھ لے گا ٹھیک ہے تو اوہ سنگل بانڈ اوہ میں کوئی چارج ڈبلپ نہیں ہوگا اتنی بار سمجھ آتی ہے ہاں سر کرومیم پر اگر ہم لوگ دیکھیں تو کرومیم پر پلس سکس کا چار جا رہا ہے ایک آکسیجن پر مائنس 2 کا چار جا رہا ہے اور چار آکسیجن پر کتنا چار جا رہا ہے مائنس 1 کا ایک آکسیجن مائنس 2 کا ہے چار آکسیجن پر مائنس 1 ہے ٹھیک ہے تو جب الگ الگ ہوتا ہے تو اس ٹائم پر ہم لوگ ایوریج آکسیڈیشن نمبر ڈیفائن کرتے ہیں ایوریج آکسیڈیشن نمبر آف آکسیجن تو وہ کتنا آئے گا ایک آکسیجن کا مائنس 2 باقی چار بچے ان کا مائنس 1 مائنس 1 ہے मائنس 4 divided by total oxygen कितने 5 तो आएगा माइनस 6 वाइफ 5 समझे यह सब्सक्राइब इसमें देखो सारे hydrogen पर प्लस बने एन एच 4 प्लस में और नाइट्रूजन पर माइनस 1 इस बाइनस 1 इस बाइनस 1 इस बाइनस 1 चारों बाइन पर माइनस 1 बाइनस 1 आ गया है और आइड्रोजन पर प्लस वन तो हाइड्रोजन पर ओवर एफेक्टिवली कितना चार्ज आया है प्लस वन बोलो इस पर और नाइट्रोजन पर माइनस 3-3 माइनस थ्री गूम माइनस फॉर तो ऑल्रेड़ी आया था जो माइनस वाल जो देख रहा बट ना इस पर एक उल्रेड़ी प्लस तो धाई ना जो मैंने वाइड से लगाया इसमें प्लस तो مائنس 4 اور پلیس 1 کیا ہوگیا مائنس 3 سمجھ آتی ہے بات yes sir اب ہم لوگ آگے پڑھتے ہیں کچھ اور ٹرمز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو نیکس ہم لوگ پڑھتے ہیں کیا that is redox reaction redox reaction کیا ہوتی ہے سر اوکسیڈیشن اور ایک اور reduction ہاں سر ہم بولتے ہیں کیا redox reaction کیا ہوتی ہے کیا ہوا ہرش ہرش بینی والا ہے سر یوٹیوبر کا نام ہے سر تو کامر کون ہے اس کیمرا ہمارا کیا کر لے گا ڈیوبر کا نام ہے نہیں آکے چلا گیا ارے یہ کوئی نہیں ہوتے اس کیمر وغیرہ یہ کیا ہے تمہارے بیچ کے بچے ہیں یا پھر کسی دوسرے بیچ کے ہو سکتے ہیں جو ٹائم میرے سر پیسلیور مائچ اور ان کے فیزیکس کلاس میں آئے تھے میں بس آتا ہوں کیا کرتے ہیں بچے جیسے ہیں نا میری کلاس میں بھی کافی آتے ہیں جیسے ہیں نا کچھ اُلٹا سیدھا تم لکھ دو جیسے مان لو ٹرانسلیٹر تو گوگل ٹرانسلیٹر کا یوز کر کے جیسے میں نے لکھ دیا کہ میں تمہارے اگاؤنٹ سے سارے پیسے نکال لوں گا اور اس کو چائنیز میں ٹرانسلیٹ کر دو اور پھر وہ میسے سے ڈال دیتا ہے جیسے میرے والے میں تو میں نے ابھی چلو کوئی نہیں بڑیا ہے ہمارے پاس آئیں گے تو دیکھتے ہیں پھر سن لیں گے ہم بھی کالیاں چلی کون میں میں تو سنوں گا نا وہ دے گا تو میں سنوں گا دیکھو ریڈاکس رییکشن کیا ہوتی ہے رییکشن ان ویچ اوکسیڈیشن اینڈ ریڈاکشن ٹیکس پلیس سائیملٹینیسلی اوکسیڈیشن اور ریڈاکشن کا مطلب سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے ہاں یس اوکسیڈیشن سٹیٹ اگر انکریز ہوتی تو اس کو بولتا ہے اوکسیڈیشن ہے نا یا پھر لوس آف الیکٹرون ہوتا ہے اوکسیڈیشن اور گین آف الیکٹرون ہوتا ہے ریڈاکشن تو کبھی بھی اگر کوئی رییکشن ہوتی ہے بھیان سے سننا میری بات کبھی بھی کوئی کیمیکل رییکشن ہوتی ہے تو اس میں صرف اوکسیڈیشن یا صرف ریڈاکشن کبھی نہیں ہو سکتا مطلب کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ الیکٹرون کا لوس ہوتا ہے ایک کمپلیٹ کیمیکل رییکشن کی بات کرو ہمیشہ اوکسیڈیشن ریڈاکشن سائیملٹینیسلی چلتا ہے کیونکہ اگر کسی نے الیکٹرون لوس کیا ہے تو کوئی نہ کوئی تو ایسا ہوگا جو اس الیکٹرون کو گین کرے گا ایک کا ریڈاکشن ہوا ہے تو دوسرے والے کا اوکسیڈیشن ہوگا ہی ہوگا جب ایک رییکشن میں اوکسیڈیشن ریڈاکشن ایک ساتھ ہوتا ہے تو اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں ریڈاکس رییکشن جیسے مان لو رییکشن میں نے لکھا زنک پلاس کوپر سلفیٹ زنک سلفیٹ پلاس کوپر اب اس میں دیکھو ہو کہا رہا ہے جو میرا زنک ہے اس کا اوکسیڈیشن سٹیٹ کیا زنک کا بولو ڈیو ہے زنگ یہاں پر زیرو میں ایلیمنٹل سٹیٹ میں زیرو اکسیڈیشن سٹیٹ میں ہے ڈیو کاؤپر کاؤپر کا اکسیڈیشن سٹیٹ کیا ہے یہاں پر بتاؤ ڈیو کاؤپر کا دیکھیں تو کاؤپر پلس ٹو میں ہوتا ہے ڈیو دیکھو اتنا تو تمہیں پتا ہوگا کاؤپر سلفیٹ کو اگر بریک کرے تو ایسو فور ٹو مائنس سلفیٹ آئین اور کاؤپر ٹو پلس آئین میں ہی تو بریک ہوگا جتنا مائنس ٹو ہوگا اتنا ہی ڈیو پلس ٹو آئے گا ڈیو پتا ہوگا اتنا تو ڈیو کاؤپر سلفیٹ ہے یہ میرے پاس سلفیٹ کیا ہوتا ہے ایسو فور ٹو مائنس دیس سلفیٹ سلفیٹ آئین کے بارے میں سنائی ہوگا نا ہاں سر تو ایسو فور ٹو مائنس سو تو اوبیسلی کاؤپر پر پلس ٹو ہوگا بولو ہاں سر تو یہاں پر مجھے پتا چل گیا کاؤپر پلس ٹو میں سلفیٹ کے ساتھ ہے نا اس لیے اور اگر میں یہاں پر زنگ کی بات کرو تو زنگ سلفیٹ ہے تو اس میں کیا ہوگا زنگ پلس ٹو میں ہوگا اور یہاں پر اگر میں اس کوپر کو دیکھوں تو میرا جو یہاں پر جو یہ کوپر ہے کوپر elemental state میں چلا گیا مطلب 0 میں تو دیکھو ہوا کیا ہے زنگ زیرو سے پلس ٹو میں چلا گیا اور کوپر پلس ٹو سے ڈیرو میں چلا گیا تو زنگ پلس ٹو سے ڈیرو میں چلا گیا سوری زنگ جیرو سے پلس ٹو میں چلا گیا تو زنگ کا کیا ہوا تریہا اوکسی ڈیشن نمبر سے یہ آسد نمبر ہے تو جنگ کا اوکسی ڈیشن ہوا ہے کیونکہ جیرو سے پلس ٹو میں گیا آپ سویڈیشن نمبر انکریز ہونا مطلب آکسی ڈیشن ہوتا ہے یا سر اگر یہ چیز تو پتا ہے نا آسد نمبر انکریز ہوتا ہے اور سر ہمانگ دوی ویدی تو شاید اپنی کلاس کا لڑکا ہے نا ہاں سر ٹھیک ہے اور پلس 2 سے 0 میں چلا گیا ہے مطلب oxidation number decrease اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں reduction تو دیکھو یہ ایک reaction اس میں oxidation بھی ہو رہا ہے اور reduction بھی ہو رہا ہے تو اس طرح کی reaction کو کیا بولتے ہیں redox reaction ٹھیک ہے تو دیکھو میں یہاں پر لیکٹ بھی دیتا ہوں basic basic باتیں بتا دیتا ہوں oxidation اور reduction کا ڈیفرینس کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو دو تین پوائنٹس لیکھ دیتا ہوں جیسے ہیں نا ادھر تمہیں لکھ رہا ہوں کیا oxidation ادھر میں لکھ رہا ہوں reduction ٹھیک ہے اب oxidation کا مطلب کیا ہوتا ہے oxidation کا مطلب ہوتا ہے loss of electron reduction کا مطلب ہوتا ہے gain of electron from یا پھر oxidation number اگر increase ہو رہا ہے تو oxidation ہوگا oxidation number on gain کا reaction reaction rxn کا مطلب reaction ہوگا short میں لکھ رہے ہم لگا ڈھوڈاکس reaction کا special type ہے نا ہم ڈھوڈاکس ڈھوڈاکس reaction ڈھوڈاکس reaction ڈھوڈاکس in which same element is oxidized as well as reduced reduction simultaneously ڈھوڈاکس ति कै यहां पर तो क्या हूँ on reaction में zinc oxidized हुआ था और अफ reaction जिसमें एक ही element oxidized और वह element reduce باتا رہا ہوں باتا رہا ہوں اگزامپل سے دیں گے جیسے میں نے لکھا 2H2O2 یہ دیکمپوز ہو کر ہمیں دیتا ہے O2 plus 2H2O تب اس میں دیکھو 2H2O2 میں جو یہ اوکسیجن ہے نا اس کا اوکسیڈیشن سٹیٹ مجھے بتاو اس اوکسیجن کا اوکسیجن کے سٹیٹ نہیں بتا سکتے مائنس 4 کیسے ہوگا ارے بھائیہ H2O2 ہے دو آئیڈوجن ایک کا پلاس 1 اوکسیجن کا نکالنا ہے ایکس مان لیا ہاں اور دو آکسیجن تے اور آل جیرو تو 2X ایکس ایکوال ٹو مائنس 2 تو X ایکس ایکوال ٹو مائنس 1 ٹھیک ہے ہاں سر ہاں تو H2O2 میں آکسیجن ہوتا ہے مائنس 1 میں اب ہم لوگ آگئے کس پر O2 پر O2 میں آکسیجن کس میں ہے بولو 0 0 0 میں ایک ہمارے پاس H2O میں آکسیجن کس میں ہے मائنس 2 मائنس 2 میں H2O میں اب تم دھیان سے دیکھو کی آکسیجن ایک بار تو مائنس 1 سے 0 میں جا رہا ہے ایک بار آکسیجن میرا مائنس 1 سے مائنس 2 میں جا رہا ہے دونوں بار آکسیجن ہی ہے تو ایک بار مائنس 1 سے 0 میں جا رہا ہے مطلب کیا ہو رہا ہے آکسیجن یا ریڈکشن ریڈکشن آکسیجن آکسیجن مائنس 1 سے 0 آکسیجن سٹیٹ انکریز ہو رہا ہے اور مائنس 1 سے مائنس 2 ریڈکشن ریڈکشن مائنس 1 سے مائنس 2 آکسیجن ریڈکشن جب کوئی بھی ایسی ریڈکشن ریڈکشن تو ہوئی رہا ہے کیوں کیونکہ اکسیڈیشن بھی ہو رہا ہے کسی کا کسی کا ریڈکشن بھی ہو رہا ہے اگر ایک ہی وہ ہو تو اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں سمجھ گئے یا سر یا سر اب ہم لوگ ایک ایمپورٹنٹ چیز پڑھنے جا رہے ہیں that is بیلینس آف ریڈکس ریڈکشن ریڈکس ریڈکشن کو بیلینس کیسے کرنا ہوتا ہے دیکھو نورمل ریڈکشن جیسی ریڈکس ریڈکشن نہیں ہوتی اس کو بیلینس کرنے کا ایک ایک طریقہ ہوتا ہے اس کو میں ایک 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 بیلینس کرنا ہے تو کوشن جیسے میں نے کوشن لکھا الگ الگ میڈیم میں بیلینس کرنا ہوتا ہے ایک میڈیم میں میں سکھا دیتا ہوں دوسرا بھی ویسا ہی ہے کیا ہے بیلینس دا بیلینس دا فالوائنگ ریاکشن این ایسی ڈیگ میڈیم ایسی میڈیم میں ہم بیلینس کرنا ہے ریاکشن کیا ہے ریاکشن ہے دیکھو ایسا سی آر ٹو سی ٹو مائنس پلس س ٹو ٹری ٹو مائنس گی س ٹو ٹو مائنس پلس سی آر ٹری پلس آنا اب دیکھو کبھی بھی ریاکشن کو بیلینس کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ دونہ طرف کرومیم بیلینس کر دیا دونہ طرف آکس سالفر بیلینس کر دیا نہیں ہمیں ساتھ ساتھ چارج کو بھی بیلینس کرنا پڑے گا ہمیں کرنا ہے س step number one اس کو بیلینس کر رہے ہیں میڈے میں step number one step number one is right oxidation number of each element and identify the elements that undergo oxidation and reduction ٹھیک ہے پہلے ساتھ element oxidation state flow پھر پتہ لگاؤ کس oxidation ہو رہا ہے کس reduction ہو رہا ہے پہلے میں واپس سے سب پوری reaction کو لگ دیتا ہوں دیکھو ان سب میں کیا oxygen تو minus two میں رہے گا اب بچا کون sulfur اور chromium تو تم مجھے ہر جو بھی سپیشی given اس میں sulfur اور chromium oxidation state بتا کر کے بتاؤ sulfur اور chromium oxidation state کیا ہوگا جلدی سے بتاؤ نہیں کالو oxidation state plus 2.5 لگ دیتا ہو نا 5 by 2 ہے اور اس میں تو دیکھی رہا ہے chromium plus 3 میں ہے اب identify کرو oxidation اور reduction والو کو دیکھو identify کیسے کرنا ہے chromium plus 6 سے plus 3 میں جا رہا ہے کیا ہو رہا ہے اس کا oxidation یا reduction reduction ہو رہا ہے کیونکہ plus 3 سے plus 6 سے plus 3 میں جا رہا ہے oxidation نمبر کم ہو رہا ہے مطلب reduction ہو رہا ہے اس نے electron gain کر لیے ہیں اور اگر یہ plus سے plus 2 5 میں جا رہا ہے تو oxidation number increase ہوا تو ہم لوگ کیا بولیں گے یہاں پر کیا ہوا ہے oxidation تو ہم نے identify کر لیے کس 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 oxidation ہو رہا ہے کس کس reduction step number 1 completed step number 2 step number 2 kya ہے write separate equation for oxidation and reduction جن جن کا oxidation reduction 1 ان کے equation separate لکھ لو اگ بولا ٹھیک ہے لکھ لیتے تو ایک reaction تو یہ ہو گئی s2o3 s4o6 2 minus ایک reaction تو ہی لکھ لکھ کس oxidation کی reduction کی reaction کی CR 2 7 2 minus سے بنائے CR 3 plus یہ reduction کی reaction الگ سی سی ٹھیک ہے next step number 3 یہاں تک سمجھ جا رہا ہے yes sir step number 3 کیا ہے balance balance the atoms which shows change change in oxidation number un atoms ko balance کرو جن oxidation number change हुआ है change किस का हुआ chromium का और sulfur का तो उन ko balance कर ना है तो पहले वाली equation में में मुझे sulfur balance करने के लिए क्या करना पड़े मुझे कर तो sulfur balance हो गया दूसरी equation में chromium को balance करने के लिए क्या करना पड़े पड़े गा अब next step is step number 4 उस में देखो वो थोड़ा बच्चों को समझ नहीं आता अभी देखे with the help of H2O H2O के help oxygen atom को balance करो and then balance hydrogen atom with the help of H plus oxygen atom को H2O के help से balance करो hydrogen atom H plus के help से है तो देखो कैसे करना है मैं तुम्हे बताता हूं ध्यान सुन अगर balance नहीं है तो ही करना है balance oxygen को पहले equation यह लिखके इसमे मुझे बता oxygen atom balance है यह नहीं यह सर् है तो ठीक इसको छोड़ दो यह तो balance है अल्रेड़ी दूसरी equation में मुझे बता देखके रूख़ए एक सगड़ आप से लिख देख हूँ सी साइड में सेवन oxygen atom है तो प्रोड़क्स साइड में क्या करता हूँ सेवन एस टू लिख देता हूँ अब oxygen atom balance हो गए अब हाइड्रोजन atom को balance करने के लिए क्या लिखूँ गा प्लस 14 H 14 H लिख दूंगा reaction साइड में इतनी बाद समझ आती है हाँ सर तो अब मेरा reaction का atom तो balance हो गया अब बस charge बचा है तो उसके बारे में बात करते तो step number 5 5th step is what write the number of electron gain or lose electron जो भी gain हुए है या lose हुए है उनको लिखो ठीक लिखते S2O3 2- था उससे बना S4O6 2- मुझे बताओ reactant साइड में कितना charge है minus 2 minus 2 नहीं minus 4 2 है ना वो 2 into minus 2 minus 4 product side में कितना charge है minus 2 minus 2 minus 4 से minus 2 में गया charge charge क्या हुआ oxidation number increase हुआ है मतला obviously उसने electron को क्या किया होगा lose lose किया होगा कितने electron lose कि होँगे minus 4 से minus 2 में गया तो दो electron lose कि यह मैंने लिग दिया अब second देखो CR2 07 2 minus plus 14 H plus gives 2 CR3 plus plus 7 H 2 अब चार्ज को balance करो रेक्टेंट साइड में चार्ज कितना है प्लस 12 प्लस 12 का चार्ज रेक्टेंट साइड में प्लस 12 का चार्ज साइड में कितना है प्लस 6 तो इसने कितने इलेक्टरॉन गें क्योंगे उसली प्लस 2 से 12 से 6 गया है तो इलेक्रॉन की होई होगी कितने इलेक्टरॉन गें कि होँगे सिक्स तो इसने 6 six electron gain کی ہوں گے تو دیکھو یہ ہم نے لکھ دیا اتنے بات سمجھ آتی ہے گین اور لوسیلیکٹرون لکھ دیا بولو تو اس کو ایکویشن 1 اور اس کو ایکویشن 2 نام دے دیا ہے نا سٹیپ نمبر لاسٹ سٹیپ 6 اب ہمارا فائنل ریزولٹ آنے والا ہے ہم کیا بولیں گے کبھی بھی فائنل ایکویشن میں الیکٹرون کو نہیں لکھتے ہیں ان کو ہمیں کینسل ہی کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم بولتے ہیں کیا دوسرے بہن سے لکھنا ہے ہم بولتے ہیں ایکویشن 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 with suitable number and then add ایکویشن اب ہم کیا بول رہے ہیں ہم کو first ایکویشن اور second ایکویشن کو ایکویشن کو ایسے suitable نمبر سے منٹریپلائے کر کے ایکویشن کرنا ہے کہ الیکٹرون کرتے ٹائم کینسل ہو جائے کیسے ایکویشن نمبر سے ملٹیپلائے کر کے سیکنڈ میں ایکویشن کر دوں تو الیکٹرون ہم ایکویشن نمبر first کو 3 سے ملٹیپلائے کر دوں تو کیا ہوگا 6s2o3 2 minus gives 3s4o6 2 minus plus 6 electron ایکویشن نمبر 2 as it is لکھ دو کیا cr2o7 2 minus plus 14h plus plus 6 electron gives 2cr3 plus plus 7h2o اب ان کو add کرنا ہے تو دیکھو 6 electron دونوں سائیڈ سے کینسل ہو جائیں گے ہوں گے یا نہیں ہوں ہمارے ایکویشن دیکھو فائنل ایکویشن کے آئے گے 6s2 2 minus plus cr2o7 2 minus plus 14h plus gives what 3s4o6 2 minus plus 2cr3 plus plus 7h2 تم پہلے میری ایکویشن کو دیکھ لو اور دیکھ لو بیلنس ہے یا نہیں چارج ایٹم بغیرہ سبھی بیلنس ہے یا نہیں पर यह वला स्टेप एक और बर बताना अरे एड़ किया है सिंपल रियेक्टेंड वालों को एक साथ लिए फिर एरो लगा है प्रोड़क्ट वालों को एक साथ लिए प्रोड़क्ट वालों को सबको एक जगे लिए अब देखो बैलेंस हम हमको इस तरह से एड़ करना ही कि इलेक्ट्रॉंस कैंसल होने चाहिए रियेक्टेंड प्रोड़क्ट साइड में ऑपर है यह नहीं तो कुछ नहीं मतलब प्लस वन है अ हां है अ कि सबस्क्राइब बात कर रहे हो कौन से سمجھ آئے اتنا اگر اب دیکھو ہم نے ایسی ڈیگ میڈیم میں بیلنسنگ دیکھی تھی اس کوشن کی ایلپ سے اب ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کیا بیلنسنگ ان بیسک میڈیم بیسک میڈیم میں کیسے بیلنس کرنا ہے اس کی ایک ٹریک میں تمہیں بتاتا ہوں ہاں نا دیکھو ٹریک کیا ہے دھیان چا سنو میری بات کیا بولتا ہوں میں اب میں بولتا ہوں آفٹر آفٹر بیلنسنگ آفٹر آ tactics آفٹر 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 آر on the both side बस यह करना है बस तो देखो final equation क्या थी मैं उसको वापस से लिख देता हूं उपरवली equation final equation क्यातीh six s 23 हैं ना क्याती six एस्ट्वू थी टू माइनस है ना कि टू माइनस प्लस एर टूस सेवन टू माइनस प्लस प्रटीन हजप्लस अब उससे क्या मिलेगा three as four o six two माइनस प्लस टू सीर फ्री प्लस ब्लस स्यवन एस टू इसा होगा اب ہم نے کیا کرنا ہے کتنے ایچ پلس سے اس میں 14 14 ایچ پلس دونوں سائیڈ میں ایڈ کر دو کیسے ایدھر بھی 14 ایچ پلس نہیں سوری 14 او ایچ مائنس یہاں بھی 14 او ایچ مائنس یہاں بھی 14 او ایچ مائنس اب دیکھو یہ ایچ پلس اور او ایچ مائنس ملکے کیا بنائیں گے ہش ایچ ڈو ایچ تو 14 او ایچ مائنس ملکے بنائیں گے 14 ایچ ار او ادھر کیا بنائے گا ادھر بنائے گا 3s 406 2-2Cr3 ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۳۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۴۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴ سکتا ہے نا ایسا تو یہ فائنل ایکویشن آگئی کس میں بیسک میں یہ میری فائنل ایکویشن آگئی بیسک میڈیوم چلیئے تو میں دوں ایک بیلینز کرنے کو ایک اور اگزامپل دھو گے ایک کیوں دوں گا اب تم سے کرو ایک میں نے بتا دیا نا اب اس کو دیکھ دیکھ کے دوسرا تم کچھ سے کر لو ایک میری ایکشن دیکھتا ہوں بیلینز کرنے کو اس کو لکھو پہلے خود سے کرو گے تب سمجھ آئے گا میں تو بولتا جاؤں گا تو سمجھ میں آئی جائے گا نا خود پین پیپر پہ کرو سب کچھ بیلینز ڈا فالوئنگ رییکشن ڈا این بوت میڈیوم دونہ میڈیوم میں بیلینز کرنے ایک بار ایسی ڈک میں کرو پھر ایک بار بیسک میں ڈی ایکشن دیکھو کہ ایس ٹو او ٹو پلیس سیل ٹو سیون گیوز ڈی ایسی ڈو ٹو مائنس پلس او ٹو میں تمہاری اس میں ہیلپ کر سکتا ہوں میں بتا سکتا ہوں کیا ڈی ایس میں آکسیجن مائنس ون میں اس میں کلورین پلس سیون میں ہے ڈی ایس میں کلورین میرا پلس تری میں ہے اس میں آکسیجن میرا جیرو میں ہے اب تم کرو بیلینز ٹھیک ہے سٹیپس تم کو دیکھنے کیا یہ لکھ لو پہلے فیٹ میں سٹیپس دیکھاتا جاتا ہوں تمہیں اور پھر فائنل بیلینز کر کے مجھے بتا ہوں موسیقی 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 ہے ہے کوئی تو میرے ہی نام سے آ رہا ہے کتنے بیلے لوگ ہیں دنیا میں کیا سر ایک لڑکا سر کے نام سے کتنے بیلے لوگ ہیں دنیا کام ہی نہیں آر گئی لیکن آپ کا لینگ ملتا کہ جو جو لوگ کلاسز میں ہیں وہی لوگ یہ سب کام کرتے ہیں کوئی الگ سے کوئی نہیں ہے ہاں ہاں سر ابھی ابھی وائٹ ہاؤس کے میٹنگ میں بھی کسی نے تو ریڈ کیا تھا کس کی میٹنگ میں سر وائٹ ہاؤس ہے نا امریکہ میں بھائیہ وائٹ ہاؤس کی میٹنگ اور ہماری کلاس میں جمین آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے ہاں سر وہاں پر لوگ ریڈ کر سکتے ہیں ہماری کلاس میں آگے کرے گا کیا کوئی کیا سن لے گا تو وائٹ ہاؤس والے میں کر سکتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں کیا کرے گا کوئی آگے ہاں نیเรی ہاں موسیقی 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 فرمید دو منیت موسیقا 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 سی اوٹو بن رہا ہے نا اور دوسرا ریکشن کیا ہے دوسرا ریکشن ہے سی ایل ٹو او سی ون سی بن رہا ہے سی ایل اوٹو مائنس دیکھو اس میں تو میں نے بہت تمہیں ڈیٹیل میں سمجھا تھا سٹیپ بائی سٹیپ ہم لوگ یہاں پہ ڈیریکٹ بیلنس کریں گے کیا اوکسیجن بیلنس ہے پہلی سی ایکشن میں دیکھو ہاں سر ہائیڈروجن بیلنس کرنے کیلئے کیا کریں گے ڈیٹروجن بیلنس ہوگا آپ کس کو بیلنس کرنا ہے چار 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 بیلنس کرنا نا پہلی ایکشن کو بیلنس کرنا ہے اپنے کو وی ایکشن سائیڈ میں ٹوٹل چارج کیٹنا ہے Pedra-0 کو ٹو 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو مطلب جیرو سے ٹو میں گیا ہے تو دو ایلیکٹرن لوز کی ہوں گے اس لیے دو ایلیکٹرن لکھ دیا سمجھ گئے ہاں سب سے پہلے کو دوسری رییکشن میں سب سے پہلے جو آئے تو کلورین کا اوکسیڈیسن سٹیٹ چینج ہوئے تو کلورین کو بیلنس کرو تو یہاں پر ڈولا دیا ٹھیک ہے اب اوکسیجن کو بیلنس کرنا ہے ایک سائیڈ میں سیون اوکسیجن ہے پروڈک سائیڈ میں فور اوکسیجن ہے تو یہاں پر کیا لگائیں گے 3H2O Oxygen Balance ہے ٹھیک ہے Oxygen Balance ہے اچھی بات ہے Oxygen Balance ہے اب ہمیں کس کو Balance کرنا ہے Hydrogen Product Side میں 6 Hydrogen ہے Reactant Side میں 0 ہے ہم لوگ کیا لکھ دیں گے Reactant Side میں 6H Plus ٹھیک ہے بولو اب چارج بیلینس کرنا ہے Product Reactant Side میں کتنا چارج ہے 6 Product Side میں کتنا چارج ہے 6 Minus 2 Minus 2 Product Side میں Minus 2 کا چارج ہے Plus 6 ہے Minus 2 तभी जा सकता है जब वो 8 Electrons को Gain करे तुझी 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 जा सकता है जब 8 Electrons को Gain करें एगर इस 6 Electrons Gain करता तुझी रो अब दो और Electrons Gain कर लिया समझे मैं 8 Electrons Gain करने का Concept सामनो Product Side को भी कर सकते दिना कैसे करता पता हाशन नहीं कर सकता Electrons एड़ करके कैसे करते हैं जर 6 प्लस का चार्ज हो दर 2 माइनस का तो 8 Electrons इसने गेन कियोंगे अब यह हो गया मेरा reaction बैलेंस एड़नो अब इनको एड़ करना है अब बताओ कैसे एड़ करू कि Electrons Cancel हो जाए परस्स रियक्षन को 4 से मल्टिप्लाइ करेंगे परस्स रियक्षन को फोर्स से मल्टिप्लाइ करके सेकेंड में एड़ कर दू तो देखो 2 2 O 7 प्लस 6 H प्लस 8 एक्षज प्लस गिव्थ 2 C l O 2 माइनस 3 H2 O अब देखो इनको बैलेंस करना है बैलेंस में सॉरी एड़ करना है तो देखो 8 एक्षन से एक्षन कैंसल हो गया अब देखो रियक्ट्न साइड में ڈیریک دیکھو کیا بنے گا 4H2O2 plus CL2O7 ادھر تو کچھ بچا نہیں gives 402 plus 2H plus plus 2CLO2 minus plus 3H2O balance ہو گیا बोलो यह सर समझ में आ रही यह बात यह नहीं आ रही इस अधर है वह वह कैसे बता चला समझ तो इसलिए 4 से multiply करेंगे समझ गया है ठीक है अब देखो अब हमें क्या करना है यह तो बैलेंस हो गया अब हमें basic में balance करना है तो अब basic medium में कैसे balance करेंगे अब basic में कैसे बैलेंस करेंगे बदाओ सब्सक्राइब करेंगे बोथ साइड जितने है तो देखो ध्यान से सुनो और च्टू अब दो ही ओएच माइनस दौनों साइड में अब दो 402 प्लस 2H प्लस 2OH माइनस प्लस 2CLO2 माइनस प्लस 3H2O ठीक है अब देखो क्या हुआ होगा क्या होगा बताओ अब ऐसा हुआ होगा न कि भाईया ह्ट प्लस और OH माइनस मिलके तो वाटर बना लेंगे ठीक है तो 2H2O2 PLUS CL2O7 PLUS 2OH MINUS اب دیکھو 2H PLUS اور 2OH MINUS ملکے کتنا آٹر بنائیں گے 2H2 اور 5 3H2 آلریڈی ہے تو دونوں ملکے 5H2 ہو گیا بولو تو ہم لوگوں نے یہاں پر بیلنسنگ بیسک میں بھی سکر لی سمجھ گئے بتاؤ یا سر سر پہلے سے کیا ہوا سر آپ بولے کہ جتنا پہلے سے H ہوگا ہم ایڈ کریں گے ہاں تو پہلے سے H پلس دیکھو نا فائنل رییکشن میں دیکھو میں تھوڑا سا ڈاپ کر رہا ہوں یہ H پلس دیکھ رہا فائنل رییکشن میں 2H پلس ہے تو صحیح ڈاپ کر سمجھ گئے تو یہ ہماری بیلنسنگ اس کے بعد بات کرتے ہیں کونسنٹریشن ڈرمز کے بارے میں اب جو مینلی جو ہمارا مول کونسیپٹ ہے نا وہ اب سٹارٹ ہوئے یہ سمجھ لو ان سے زیادہ کوشن آتے ہیں تو وہ پڑھنے سے پہلے سب سے پہلے ہم لوگ پڑھتے ہیں کس کے بارے میں سولیوشن کے بارے میں سولیوشن کیا ہوتا ہے سولیوشن کا نام سنائے کبھی سولیوشن کا نام سنائے سولیوشن تو سولیوشن ہوتا ہے کسی چیز کا سولیوشن ہو تو اس کو بھی ہم لوگ بول سکتے ہیں اب دیکھو کیا کرنا ہے ہم کو سولیوشن کیا ہوتا ہے جیسے مان لو میں نے water میں میں نے oil ملا ہے تو کیا وہ mix ہوتا ہے نہیں ہوتا نا mix تو اس کو ہم لوگ سولیوشن نہیں بول سکتے اس کو ہم لوگ mixture بول سکتے ہیں کہ وہ mixture ہے water اور oil کا اب جیسے مان لو solution پہلے تو پوری جو exact ہماری scientific definition اس کو سمجھتے solution کا مطلب کیا ہوتا ہے ہم بولتے ہیں solution is homogenous homogenous mixture homogenous mixture ہونا چاہیے کوئی normal mixture نہیں homogenous mixture ہم لوگ 12th class میں chapter بھی پڑھیں گے 12th class میں ہم لوگ chapter بھی پڑھیں گے solution solution کو بٹ یہاں پر ہم لوگ صرف solution کا definition دیکھ رہے ہیں solution is a homogenous mixture of two or more than two substance مطلب دو یا دو سے زیادہ لوگوں کو ملا کر ہم لوگ اگر homogenous mixture بننا پاتے ہیں تو اس کو ہم لوگ solution بولتے ہیں اب solution mainly دو پارٹ سے مل کر بنا ہوتا ہے کیا کبھی نام سنائے solute اور solvent کا solution دو پارٹ سے مل کر بنا ہوتا ایک تو ہوتا solute ایک ہوتا solvent کیسے پہچانیں گے جس کے less moles ہوں گے جس کے کم moles ہوں گے اس کو ہم لوگ گولیں گے solute اور جس کا mole زیادہ ہوگا اس کو ہم لوگ گولیں گے solvent sorry جس کے زیادہ mole ہوں گے اس کو بولیں solvent کیسے identify کریں گے کون solute ہے کون solvent تم بولیں مول سے چلیے اب ہمارا solution ہے ہمارے solution ہے ہم بولتے جو ہمارا slabus ہے ہمارے slabus میں صرف کون ہے ہمارے slabus میں صرف liquid solution liquid solution کا مطلب کون سا solution ایسا solution جس solvent ہوتا ہے ہمارے slabus میں صرف یہ کہ ایسا solution جس میں solvent ہمیشہ liquid ہو اس کو ہم لوگ کیا بولیں گے liquid solution اور ہمارے slabus میں جیسے مان لو میں ایک solution بنائی سب اگر کرو میں واتر لیا اور واتر میں 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 سوالٹ ڈالا تو ہمارے solution بنے گا تو اس میں کون سولیوٹ ہے کون سولیوٹ ہے سولیوٹ واتر ملائے اچھا اس میں ایک چیز میں بولتا ہوں کیا ہم لوگ بولتے ہیں physical state physical state of solution is decided by physical state of solvent مطلب solution کی physical state کیا ہوگی مطلب solution میرا solid solution ہوگا یا پھر liquid solution ہوگا gas solution ہوگا وہ کون decide کرے گا solvent decide کرے گا solvent کی جو physical state ہوگی ہوگی میں ایک table بنا بتاتا ہوں کیسا مان لو ادھر میں لکھ رہا ہوں solute ادھر میں لکھ رہا ہوں solvent اور ادھر میں لکھ رہا ہوں solution اگر مان لو solute gas ہے اور solvent بھی gas ہے solution کیسا بنے liqquid ہے تو physical state کیا ہوگی liquid اگر solute solid ہے اور solvent liquid ہے تو physical state کیا ہوگی liquid ھیک ہے تو solution کی physical state کیا ہے کون decide کرے گا solvent تو اس طرح کا solution جو ہمیشہ liquid state میں رہتا ہے اس کو ہم لوگ بولتا ہیں liquid solution اور یہ ہمارے سلی بس لکھاتا solution is a homogenous mixture of two or more than two substance what is the meaning of homogenous mixture homogenous mixture کا مطلب کیا ہے تو دیکھو اس کو سمجھتے ہم لوگ دھیان سے سننا میری بات میں بریف میں ہی سمجھاؤ گا دو لوگ ہے میرے پاس کون ہے اس میں تو مان لو solute ہے نا بلو کلر والا کون ہے solute ہے نا چلی solute مطلب جس کم 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 اوپر دیکھو لیس مول والا solute ہے نا اور مان لو گرین والا کون ہے گرین والا مان لو solute ارے یار ہاں ٹھیک ہے اب میں نے بول دیا یہ تو کیا ہے یہ solute یہ solute دونوں کو ملایا تو کیا بنے گا کیا بنے گ دونوں کو ملا سولیوشن بنے گا تو مان لو سولیوشن کچھ ایسا ہوتا جس میں کچھ بلو کے پارٹیکل بھی رہیں گے مطلب سولیوٹ بھی رہے گا ٹھیک ہے اور کچھ گرین والے پارٹیکل بھی رہیں گے مطلب بھی رہے گا ایس اب homogenius mixer سے کیا مطلب ہے سب سے پہلے تو میں وہ لگ دیتا ہوں تو homogenius mixer کا مطلب کیا ہے وہ میں لگ دیتا ہوں homogenius mixture اس کا مطلب کیا اس کا مطلب ہے uniform composition uniform composition throughout the solution throughout the mixture solution نہیں mixture uniform composition throughout the mixture مطلب ہر جگے composition same رہے جیسے مان لیجیے میں نے oil ملایا water میں کیونکہ ہر جگے composition same رہتا ہے نہیں سے ہم دیکھتے surface پر اوپر اوپر تو کیا رہتا ہے اور نیچے نیچے water رہتا ہر جگے ان کا composition same نہیں رہتا تو homogenius mixture نہیں بول سکتے تو پہلی چیز composition same رہنا چاہیے مطلب اگر میں اگر میں کیا کروں اگر میں تھوڑا سا پارٹ لوں solution کا یہاں سے اگر میں solution میں تھوڑا سا پارٹ لوں یہاں سے تھوڑا سا پارٹ لوں یہاں سے تو ہر جگے جو composition ہے وہ کیا رہنا چاہیے ہر جگے composition same رہنا چاہیے کنکا ان کا کہ اس میں اگر اتنا solute تو اتنا solvent ہونا چاہیے composition same رہنا چاہیے دوسری چیز ان کی physical اور chemical properties same رہنی چاہیے ہر جگے solution کی تھوڑے پارٹ کی ڈینسیٹی دیکھ تو سیم رہنی چاہیے ہر جگے solution کی تھوڑے پارٹ کی boiling point رہتی ہے yes sir اب ہمیں پڑھنا کیا ہے ہمیں concentration term پڑھنے solution کیا ہوتے ان کے بارے میں بات کرتے ہیں ان کو ہم نے پڑھنا ہے ہمیں پڑھنا کیا ہے ہمیں پڑھنا concentration terms of the solution solution کے بارے میں نہیں پڑھنا وہ پڑھیں ہم لوگ solution کر اس میں پڑھیں گے ہمیں کیا پڑھنا ہے concentration terms of the solution solution کی concentration terms کے بارے میں پڑھنا ہے کون کون سی concentration terms کے بارے میں پڑھنا ہے ایک تو ہم لوگ پڑھیں گے کس کے بارے میں molarity کے بارے میں نام سنا ہے کبھی molarity نہیں سی ایک پڑھیں گے molality کے بارے میں پڑھیں گے ہم پڑھیں 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 پھر پڑھیں گے مول fraction پھر ہم لوگ پڑھیں پرسنٹیج ویڈ بائی ویڈ پرسنٹیج ویڈ 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 ہم لوگ پڑھیں پارٹس پر ملین کے بارے میں اس کو ہم لوگ شورٹ میں بولتے ہیں ppm molarity کو capital m سے denote molarity کو small m سے mole fraction کو x سے denote کر ہم لوگ ایک ایک کر پڑھیں گے سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں اس کے بارے مول ایک 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 کر کے سب ہی کو پڑھتے سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں کس کو molarity molarity جس کو capital m سے represent molarity کا مطلب ہوتا گیا molarity کا مطلب ہوتا ہے the number of moles molarity کا مطلب کیا ہوتا ہے definition لکھ دیتا ہوں definition اور formula دونوں ہی لکھوں گا دیان سے دیکھ molarity dissolved in one liter پورا لیکھ دیتا ہوں one liter of solution ایک liter solution میں کتنا solute کا mol dissolve ہو رکھا ہے اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں molarity مولاریٹی مولاریٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک liter solution میں ٹھیک ہے اب اس کا formula کیا ہے اس کا formula ہوتا ہے ہمارے پاس formula of molarity formula بھی یاد رکھنا ہے وہی تو important ہے molarity کا formula کیا ہوتا capital M سے denote کر то formula ہوتا moles of 1 second ڈک ایک دم سے back میں پہن ہو گیا formula کیا مول of solute divided by volume of solution in liter formula یاد رکھنا ہم formula بہت important ہے ہمارے لئے physical chemistry میں ہر جگہ کام آئے گا کھیں پہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا ٹویل تک ڈک ہم لوگ بولتے capital M is equal to moles of solute divided by volume of ایسا لکھتے ہے نا بھی ہی لکھتے دو چھوٹا formula لکھتے ہیں divided by volume of solution in liter تو یہاں سے دیکھو ایک چیز ہم لوگ اور لکھتے ہیں کیا ایک چیز اور لکھتے ہیں moles of solute اگر ہمیں moles of solute نکال نکال سکتے M into v volume of solution یہ formula بھی ہمارے کافی کام آتا molarity into volume کر کے م لگ solute کے moles نکال سکتے ھیک ہے اب اور کام کی بات ہے کام کی بات unit of molarity unit of molarity کیا لگتا ہے moles per liter یعنا چاہیے moles mole کا unit mole divided by volume unit liter mole per liter unit ہو گا ٹھیک ہے second جی جو ہمیں یاد رکھ نی ہے اس سامہ کر دیتا ہوں اس پر ہم لوگ بولتے ہیں molarity of solution depends upon temperature دیکھو ایک چیز میں تمہیں بول رہا ہوں یاد رکھ لو اس کو concentration term ہمارے پاس بہت ساری ہے molarity molality mole fraction volume by volume by weight by volume ٹھیک ہے ایسی concentration term جس کے اندر formula میں volume آتا ہو وہ ہمیشہ temperature پر depend کرے گی ایسی concentration term جس کے formula میں volume آتا ہے وہ temperature پر depend کھ ہم بڑھ 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 آتی آتی کیا ہوگا وولیم بڑھ گا temperature بڑھ انے پر ہر چیز کا volume increase ہوگا مطلب molarity کم ہوگی اس چیز کو دھیان رکھے temperature بڑھ آتے ہیں تو ہمارے solution کی molarity کم ہوتی ہے اب ہم لو question کرتے question سے جیئر ہوگا ہم نے کرنا کیا چلیئے ایک سیکنڈ ڈوب question number one question question دیکھو question is ایک سیکنڈ پتہ نہیں کیا ہوگیا ریکھ رو کو ایک سیکنڈ موسیقی 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 ہاں کوشن نمبر 1 دیکھو 1 میں کیا بولا ہے ہم لوگ دیکھو میں ایک کوشن لکھتا ہوں نا تمہیں کرنا ہے कैلکولیٹ موسیقی 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 by dissolving 4 gram in enough water to form 250 ml of the solution یہ کوششن ہے اس کے بعد ایک اور کوششن لکھتا ہوں اس کو سوال کر لو تب تک ایک کوششن اور لکھ جاتا ہوں تمہارے لئے 149 gram kcl is 149 gram kcl is dissolved in 10 liter of aqueous solution find capital M ڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈ ایسی ایسی ہے تینوں کوشن بتاو کیا کیا گیا کیا گیا ایسی 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 ہو گیا سر سب صال ڈھیک अब देखो one by one हम लोग सभी को देखते हैं कि गया इसमें फर्स वाले में देखो मुझे पता है M is equal to what Moles of Solute Moles of Solute divided by volume of solution in letter Later में होना चाहिए Solute के mole कितने देखे हैं वह हमें नहीं पता पर gram में weight देखा है Solute का 4 gram तो gram में weight 4 gram سولیوٹ ہمارا کون ہے این او ایچ تو ڈیوائیڈڈ بائی 40 سکتا ہوں ایسا بولو yes volume of solution 250 ml ہے مطلب 0.25 لٹر تو یہاں سے دیکھو اس کو سول جو ایک و سولیشن ہے کیسیل کا 149 گرام کا اور 10 لٹر میں ڈیزولو کیا ہے تو دیکھو مولی مولیریٹی کیا ہوتا ہے مولز آف سولیوٹ ڈیوائیڈڈ بائی وولیم آف سولیوشن وہ بھی کس میں لٹر مولز آف سولیوٹ کیا ہے گرام میں ویٹ 149 ڈیوائیڈ بائی اس کا ویٹ کتنا ہوتا ہے کیسیل کا 74.5 ڈیوائیڈ بائی وولیم آف سولیوشن 10 تو یہ کتنا آئے گا 2 بائی 10 مطلب 0.2 م ٹھیک ہے آج نیکسٹ کوششن ایف مولیریٹی آف 80 ml سولیوشن is 1 m دن کلکولیٹ ڈا مولز آف سولیوٹ تو دیکھو یہ کیا ہوتا ہے m is equal to مولز آف سولیوٹ ڈیوائیڈ بائی وولیم آف سولیوشن 800 ml مطلب 0.8 لٹر اور یہ 1 کے ایک وال ہے تو یہاں سے مولز آف سولیوٹ کتنا آگیا 0.8 مولز سمجھ گئے ڈیویس سر ڈیویس سر ڈیویس سر ٹھیک ہے lige ڈیویس سر aqueous HCl to give CaCl2 and CO2 and CO2 according reaction کیا reaction CaCl3 plus 2HCl gives CaCl2 plus CO2 plus H2 है न ऐसा reaction दे रहा है अब कोशन में क्या बोला है कोशन में बोला है how much mass of CaCO3 is required to react with 100 ml of 0.5 M HCl completely करो इस question को बदाओ क्या होगा है हुआ 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 हमने कौनसे section तक डिसकस कर लिया हम बर section यह तक कर चुके है ना हुआ हुआ سمجھو ہم سب سے پہلے نکالتے ہیں مولز آف ایچ سی ایل ایچ سی ایل کے مولز کیا ہوں گے ایم انٹو بھی ابھی تھوڑی تیر پہلے ہی بتایا تھا مولاریٹی کو وولیم سے ملٹیپلائی کر دیتے تو مولز آ جاتے ہیں مولاریٹی کتنا ہے 0.5 وولیم کتنا ہے لیٹر میں 0.1 مولز کتنا آئے گئے 0.05 مولز ٹھیک ہے اب دیکھو اوپر والی ایکویشن کو دھیان سے دیکھو کہ میں ایسا لسکتا ہوں مولز آف तो यहां से आएगा टू-पॉइंट पाइगा है समझ गए लिए चलि हमवर्क क्या है हमारा एक्सेसाइज वन बोथ पार्ट एक्साइज बन बोथ पार्ट एफ एंजी करना है एक्सेसाइज टू-पार्ट वन से क्या करना है कुशन नमबर टेन तक तो हम लोग करी चुकेते हैं न फिर 11 से स्टार्ट हो जाना है तुम्हें और 15 तक करना है यह एक्सेसाइज टू-पार्ट टू में क्या करना है جب ابھی وین کر سکتے ہو میں سکتے ہو ٹو کرسکتے ہو ٹری کرسکتے ہو فور کرسکتے ہو ٹائٹ کرسکتے ہو سکس کرسکتے ہو ٹین بھی کرسکتے ہو اچھان منص بھی ٹین کٹاد کوری کوشن نمبر گانٹو کونس نمبر ٹین سمجھ گئے چل ہی پھر ہم لوگ نیکس کلاس میں پڑھتے ہیں